ہلو میرے یوٹیو فیملی، اسلام علیکم، امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج کے ویلونگ میں میں شیئر کروں گی آج یہ میں نے مام اتنا بھی انہ چولے کے سفائی کی تھی انہوں نے اب سبی چڑھی جائی ہے اور کے بعد جو ہے نا گھر کی جنرل سفائی جو ہوتی ہے نا گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہے سبی انہوں نے بھی لینے نہیں لکھتا تو آج کے ویلونگ کا ٹوپک میرا جو ہے نا وہ ہے میں نے آج آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا تھا کہ میرا جو سیکنڈ چینل ہے نا بیوٹی کا وہ جو نا مجھے ریلیٹ ہو گیا ریلیٹ تو نہیں ہو اپنے سیٹنگ میں مجھے ایسا ہوا ہے کہ وہ چینل کا مونو جا تھا نا وہ ہو گیا شو تو ہو رہے ہیں اس پر ویڈیوز لیکن جو نا وہ چینل کا مونو پیسے ہو گیا تو میں اب آپ لوگوں ساتھ پر نہیں بتانا تھا کہ میں جو نا انسٹا پر جو ریل سٹالوں گی اور جو پروڈکٹ کا جو لیو ہے نا شاید میں اسی چینل پر دوں یا اپنے سیکنڈ چینل جو میرا ویلوگنگ کا دوسرا چینل ہے اس پر دوں گی تو یہاں پر پوشش میں یہ ہی ہوگی کہ یہاں پر پروڈکٹس کے بارے میں بتا ہوں آپ لوگ کو اور یہاں پر میں نے جو ہے یہ سپائکی تھی آج مام برنل وغیرہ کی اور اس کی چولے کے سپائکی تھی کیونکہ سردیوں میں تو زیادہ چیزیں بنتی ہیں جرمی کے حساب سے کم جو اینا بنایا جاتی ہے گنمی میں کھانا کو پینے اتنا نہیں ہوتا لیکن سردی میں کچھ پنایا جاتا ہے ہلبے بھی ہوتی ہیں پراتے بھی ہوتی ہیں پچھ بھی روز کی جاتی ہے چکن بھی روز کیا جاتا ہے تو دماؤں کام جو ہوتے ہی رہتی ہیں سردی میں جس کی وجہ سے ان کو صاف کرنا چیزوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے سردی میں حاصل پر چکنائی جم جاتی ہے اور ڈیلی تو نہیں ہم کر سکتے سرگرمی میں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بندہ کرتا ہی رہتا ہے پھر آج یہ چلا بہت اور ہوتا گندہ تو پھر میں نے اس کی سپائی کی ہے اور پچھلے پر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کمان بنکی جن کی سپائی جو تھی وہ شیئر کی تھی تو آج جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی وہ ہوگی مغز کی اس ریسیپی اور یہاں پر میں نے ناشتہ کیا تھا سیچر ڈیز والی دین اچھا یہاں پہ گھر میں لگی تھا تھوڑی سی رپیرنگ اور جو ہے نا پھر سب کو کھانا کھلا کے پھر میں نے جو ہے نا دہی سے اور یہ بہت جی پر پراتھا بنایا تھا میں نے پھر اینڈ پہ جو ہے نا میں نے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہمارے ہاں پھر میں بہت ہو رہی ہے تو یہ بھی لائٹ گئی ہے لیکن میں نے جو ہے نا پھر اینڈ پہ کھانا کھایا ہے دہی تھی ساتھ میز میں میں نے جو ہے نا لیسن اور ساری مرچوں کی جو چکنی ہے نا میں بنا کر رکھ لیتی ہوں تو اس طرح کھوٹ کر دہی میں ڈال کر رپیرنگ کے ساتھ کھائیں نا تو بہت مزیق لگتے ہیں تو میں پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ رپیرنگ کا جو ہے نا ریسی پی اس کی فیلنگ میں پہلے شیئر کر چکی ہوں آپ لوگ کے ساتھ میں اگر آپ موڑی مرچیں اور فیلنگ میں دھڑا میٹس جو بھی مکچر ہوگا اس میں ڈال کر اگر آپ بنائیں گے تو بہت مزیقی بن جاتی ہے یہاں پہ بچوں نے یہ سنڈے والی دن کا ہے مارا ناشتہ ہزبن نے پھر کروایا تھا چنے تھے انڈے تھے اور ساتھ نے ہلوہ بنا لیا تھا میں نے اور پراتھے تھے تو موسم ایک تو اسلامباد کا ماشاء اللہ اچھا ہو رہا ہے تو پھر اس میں دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ اچھا کھانے کو تو پھر یہ ہے پھر ہم لوگ کر لیتے ہیں ہزبن لے آتے ہیں تو یہاں پہ پھر میں نے جو ہے یہ منایا تھا مقزا تو اس کی ریسپی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم لوگوں نے پیازوں کو فرائی کر لینا ہے اس آج میں میں لیسن بھی ڈال دیتی ہوں کیونکہ اس لنڈر پہ بڑا مشکل ہے ہم نے سیونگ بھی کھڑنی ہوتی ہے اس لنڈر کی گیس جتنی بھی اکامی ہوتا تو میں نے ساتھ اس میں ڈالی ہیں یہ لیسن کے جبوے اگر دیسی لیسن ہونا تو اس میں وہ تھوڑا سا گلے میں ہوتے لیکن وہ بھی گل جاتا ہے اگر کوکن میں گلائیں تو یہاں پہ بھی میں نے ہرکی سے سٹیم پہ یہ لیسن کی گریئیں میں نے چھلکیں ڈال دی تھی اور ٹیمائٹر کا بھی توکے اس کی جو چھلکیں ہیں وہ بھی ساتھ فرائی ہو جائیں اور یہ مغز میں نے صاف کر کے رکھا تھا اس کی جتنی بھی شریعانیں ہوتی ہیں وہ سب ہلکی سے پانی میں وائل کر کے آپ ساری اس کی جو ہوتی ہیں وہ نکال دیں اس کی وینزو جو ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے مسالہ تھا اس میں آپ نے یہ جو لیسن اور ٹیمائٹر ہے نا یہ ساتھی گل جائیں گے اور چھلکہ بھی اس کا گل جاتا ہے یہ آپ کی کڈنی کو نقصان نہیں دے گا اگر آپ اس کو فرائی کریں گے نا تو وہ ساتھی اس میں پک جاتا ہے اور یہاں پہ یہ جو تھی میں نے مغزہ کچھ ساف کیا ہو تھا میں یہ اس میں جو ہے نا اس کو ہلکا سا فرائی کروں گے اس میں تمام مسالہ جات جتنے بھی ہیں نا وہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی اس کو آپ نے بلکل ہلکا سا فرائی کر لینا ہے ضرور نہیں کہ آپ بلکل ہی ڈارک پرام کریں یا وہ کریں کیونکہ مغزہ ہوتا ہے تھوڑا سا تو پھر وہ یعنی کہ ایک ہی ٹائم میں مشکل سے ون ٹائم ہوتا ہے گھر میں چلتا ہے کھانا تو پھر یہ یہاں پہ میں نے جو ہے نا پیازوں کھلکے سے فرائی کی ہیں اور اس میں یہ گرم سالہ دھنیا پاودر اور حلدی سرخ مرچ اور نمک تمام چیزیں جو ہے نا میں اب اس میں جو میں نے پیاز فرائی کی ہیں نا اور لیسن اور ٹیمارٹری کا پیسٹ یہ میں اس میں ڈال دوں گی اچھا پیازوں کو آپ نے بلکل فرائی نہیں کرنا پیازوں میں یہ ہوگا کہ یہ ہم تھوڑے سے ہلکی سے سٹیم بس ہم نے گلانی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے بلکل مسالہ اس کا بھوننا ہے ہم نے بلکل ہلکا سا گلانا ہے اس کو ہلکی سے سٹیم پہ اور پھر اس کے بعد جو ہے مغزہ جو ہے ہم لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو بھی بلکل ہلکی سٹیم پہ آپ لوگوں نے یعنی کہ جو ہم نے نمک مرچے الگ سے گلانی ہوتی نمسالہ بھوننے کے لئے وہ چیز نہیں ہوگی اس میں دماغ مسالہ ڈال کر آپ نے یہ مغزہ بھی جو ہے ناس ہاتھ ڈال دینا ہے اور ہلکی سی سٹیم پہ رکھ دینا ہے اور پھر یہ اتنی میں نے بننے کے لئے رکھا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں بناتی گاجر کا حلوہ اور یہاں پہ جو ہے نے یہ خویا اور دیسی گھی بنائے تھا میں نے تو اس میں سے یہ خویا بچا تھا وہ میں گاجر کے حلوے میں ڈال دوں گی اچھا یہ فائنل لوگ تھی اس کی حلکی سی سٹیم دیکھن اور اس کی بنائیاں آپ کر لیں گے تو یہ مغزے کی تیار تھا ہمارا بن کے یہاں پہ جو ہے میں نے گاجر کا حلوہ بنائیا سردی میں اسلامباد میں بارش ہو اور کھانے کے لئے کچھ میٹھا نہ ہو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو پھر یہاں پہ میں نے گاجر کا حلوہ بنائیا ساتھ نے ریسی کی بنایا تھا دودھ میں میں نے اس کو پہلے گلالیا تھا گاجروں کو اور اس میں لائچی کٹ کر ڈال دی تھی اور اس کو اچھا سا گلائیا ہے مکسر کو اور پھر اس کے بعد میں نے یہ تمام کھویا جو ہے یہ میں اینٹ پہ ڈال دوں گی جو یہ گھر کا ہی بنا ہوا ہے یہ نہیں بزار سے منگوایا ہے تو کم خرچ بالا نشی وہ علی بات ہو جائے گی کہ گھر سے ہی آپ اپنے کھویا بھی یوز کر سکتی ہیں اور بار بار بنائیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ بھی اگر آپ گھر کے دوسرے اور کھویا سے بنائیں گے تو ہلوا بہت مزیقہ بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میرا جو چینل تھا وہ میں نے آپ لوگ سب سے ڈسکس کی ہے یہاں پہ میں نے بلیچ کا ریویو دیا ہے اپنے دوں گی میں انسٹا پہ بھی دوں گی اور اپنے سیکنڈ چینل پہ بھی تو میں اب یہی کروں گی کہ میرا وہ چینل تو ہو گیا ہے گلیٹ ہو گیا یا میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ آئے اگر نہ وہ آ سکا تو پھر میں یہاں پہ ہی اپنی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جو میں یوز کر رہی ہوں پولر میں تو یہ اس کا میرا ریویو یہاں پہ ہی اپنے سیکنڈ چینل پہ دوں گی ٹھیک ہے